ہماری جو لائف سٹائل ہے ہم کیا کھاتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیسے اٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں کیسے چلتے ہیں اور کس پرکار کے بیچار ہمارے مند میں کام کرتے ہیں تو سارانش میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کا نچوڑ یہ ہے آج کی ڈیٹ میں کہ کہ کچھ ایسی مول بھوت ہم سے بھول ہو رہی ہے جس جنگ سے ہم جی رہے ہیں ہمارا کھان پان گلت ہو گیا ہماری سوچ بہت بدل گئی پرانے زمانے کے لوگ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اور ان کا مطلب بھی وہی ہوتا تھا آج بلکل بدل گیا ہم موقع کے حساب سے بدل جاتے ہیں اور سوارتی اتنے ہو گئے ہیں کہ بس پوچھو مات ہر وقتی چاہتا کہ سارے سنسار کو اپنے انڈر کر لے آکانک شاہیں بہت بڑھ گئی لالسائیں بہت بڑھ رہی ہیں پہلے بھی تھی لیکن آج کچھ زیادہ ہی ہے اور ڈاکٹروں کا بھی ماننا ہے پہلے تو سنت مہاتمہ کہتے تھے آج کل ڈاکٹر بھی جو اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی نیند نہ آنا بی پی ہائی ہونا بلڈ پریشر وغیرہ جو آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے مدو میں مٹاپا ہماری آرام دے زندگی بہت بڑا کارن ہے پہلے والے لوگ کہتے تھے پتر دینا ہے ارے یہ بارہ میل پندرہ میل ہے میں ہوں بھی پیدر چل کے دے آتا ہوں دور لگا گیا ابھی دیکھے آ جاتا ہے اب تو آپ گھر سے باہر پاؤں تب ہی رکھتے ہیں جب گاڑی پہلے تیار نہیں تو ویٹ کرتے ہیں لفٹ لگی ہے جاتے ہیں لوگ چاہے انتظار کرنا پڑے دس منٹ وہ سیڈیوں پہ نہیں چڑھتے ہیں آرام سے ویٹ کریں گے لفٹ آ جائے اس میں چڑھ کے جائیں گے یعنی کہ ہمارا لائف سٹائل میں آرام زیادہ آ گیا کھان پان اور ادھک بگڑ گیا پہلے ہوتی تھی دو چار وینجن پانچ وینجن دس وینجن اب تو کوئی حساب ہی نہیں راجی اور ادھک سے ادھک انسان اس کو وکرت کرتا ہے جو پرکرتی نے دیا ہے اس کو وکرت کرنا ہے کسی بھی طریقے سے چینی ڈالو مسالے ڈالو گھی ڈالو تیل ڈالو اور دنیا بھر کے چیزیں ڈالو جس سے کہ سوادشت بن گئے سوادشت اور اچار اتنے بن گئے اور یہ سارے چیزیں مل ملا کے میدہ بہت پریوگ میں آ رہا ہے لاکھوں ٹان جو ہے آپ کی صبح صبح سفید بریٹ بھک رہی ہے ہر جگہ پہ بچوں کو ہم وہی ٹھوک ٹھوک کے دے رہے ہیں اور مکھن ایسا بنایا ہوتا ہے کمپنیوں کا پتہ نہیں کب بنا ہوتا ہے اس میں کیمیکلز ڈالتے ہیں اور بریڈ میں بھی کیمیکل ہوتے ہیں تاکہ خراب نہ ہو جلدی سے اور بہت ساری ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جب یہ اس کو پریپیر کیا جاتا ہے اس سے قبض ہونا پائز ہونا بی پی کا ہائی ہو جانا کولیسٹرول کا بڑھ جانا اور بھی ویبین پرکار کے روگ جو ٹوکسینز ہمارے اندر پیدا کرنے والے ہیں اور جتنے میں جوس آپ لیتے ہیں مارکٹ میں آپ کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان سب میں پریزرویٹیوز ہیں کہ جلدی سے خراب نہ ہو جب پریزرویٹیوز ڈالا جاتا ہے سمجھو زہر آپ نے لے دیا اور یوگ تو جیون جینے کی کلا ہے کیولا بھی ایام نہیں ہے آپ کے وچار کیسے ہونے چاہیے آپ کا پورا کا پورا جیون کیسا ہو آدرس جیون ہو تو اس کے بارے میں یوگ بڑھا آپ کو مالک درشن کرتا ہے